ہمارے مساجد میں دوسرے لوگ زبردستیہ کے تبلیے کیوں شروع کرتے ہیں جب ان کی مساجد میں ہم جانا اپنا حق نہیں سمجھتے تو ہماری مساجد میں ان کو کس نے حق دی ہے میں بات اصولی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا لیکن ان کو دلیری کس لی ہوئی ہے اس لیے کہ شریف برادران نے دی ہے نواز شریف اور شباز شریف نے ان کو دلیری دی ہے ہمارے دعوت اسلامی پہ تین سال سے بابندی اجتماع نہیں ہو رہا پنجاب میں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ظلم ہے یا نہیں خادمِ آلہ نہیں ظالمِ آلہ شباز شریف سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آقل جو تبلیغی جماعت کا اجتماع ہونے جا رہے دونوں بھائیوں کی طرف سے آڈر ہویا میدان کو ہمبار کیا جائے لائٹنگ کا انتظام کیا جائے غریبوں کا خون چوسنے والو تم نے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں سرکاری کھاتے سے لائٹنگ کی بات آپ سمجھے نہیں ہو اور میں نے ڈیوٹی لگائی ہے میں کچھی بات نہیں کرتا ہوں نہیں ملک موجود ہے میں نے ابھی اسے کہا کہ لٹ پر چک کرو سارے معاملات مجھے بتاؤ کیونکہ کچھی بات نہیں ہونی چاہیے لشکرِ طیبہ کو پنجاب حکومت نے سات کروڑ اسی لاکھ روپے دیا ہے کیوں ساری زندگی اس ملک میں آمن تقسیم کرنے والے تو میں نظر نہیں ہے تہشدگردی تو میں نظر آئے ہیں سبوٹ کلی ہے لیکن انشاءاللہ اب ہم جاگ گئے تمہیں دکھائیں گے کہ ہم سنی اس ملک میں رہتے ہیں تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے اور ڈنکے کی چھوٹ میں کریں گے اور یاد رکھو میں تم سے بھی سنیوں سے کہتا ہوں خدا کے لئے آنکھیں کھلو کوئی وفاداری کا پیمانہ مناو وفادشاری کا کوئی پیمانہ مناو ہر ایک سے دوستی اچھی نہیں ہوتی باپ سے بھی رشتہ مشروط ہے سورہ مجادلہ کی آخریات پڑھ کے دیکھو بھائی سے رشتہ بھی مشروط ہے رشتہ داروں سے تعلق داری بھی مشروط ہے یاد رکھو جس سے بھی رشتہ کرنا ہے جس سے بھی دوستی کرنی ہے پہلے اسے پوچھو تم شاہد و عالم کے گدا ہو کے نہیں ہو وہی ہو اور ایک پیجارو والا دیکھ کے نہ پوچھ جایا کرو بڑے بڑے بینر دیکھ کے نہ جنابی والا پسی جایا کرو تعلق رکھنا ہے تو حضور کی محبت میں رکھنا ہے جیو تو مصطفیٰ کے لیے مرا تو مصطفیٰ کسی سے بھی تعلق رکھنا پہلے اسے پوچھو تم شاہد و عالم کا گدا ہے کے نہیں ہے فطرت میں تیری زوکے وفا ہے کے نہیں ہے چڑتے سورج کے پجاری مات بنو قربانیاں دینا سیکھو یہ اللہ رسول کے لیے زلیل ہونا نہیں جانتا یاد رکھو اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے اللہ فوجو کرنا ہے تمہیں کیا عرض کر رہا تھا وَتَّخِذُوا مِنْ مَقَانِ ساری زندگی یہاں رکھتے رہتے ہیں پتھر ہیں پتھر ہیں پتھر ہیں پتھر ہیں قریب نہیں جانا قریب نہیں جانا اور ادھر اللہ نے فرمایا ادھر آ ادھر آ ادھر آ اس کی عزت کا اس کے قریب کھڑے ہوکے مجھے یاد کرنا آئے ہای اللہ کے گھر میں ایک نواز پڑے ایک لاکھ نواز کے سوابہ عجیب عاملہ ہے جس پتھر میں حضرت فرائی ملیسلام نے قدم صبت ہوئے اس پتھر کے قریب کھڑے ہوکے نماز پڑھنا میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے جو مزارات کو دات علیہ حویری کے مزار کو شرک اڈا کہتے ہیں جو بری سرکار کے مزار کو شرک اڈا کہتے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے کہ جہاں ابراہیم کے قدم ہزاروں سال پہلے لگے آج بھی برکت مر رہی ہے یا نہیں مر رہی ہے برکت مر رہی ہے یا نہیں مر رہی ہے بولی ہے کوئی کہے یہ تو نبی کی بات ہے ولی کی نہیں میں ولی کی سنا دیتا ہوں اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَاعْشَائِرِ اللّٰھ اینَّ الصَّفَا مَرْوَةَ مِنْ شَاعْشَائِرِ اللّٰھ صفا مربہ میری نشانیوں میں سے ہے کہاں میری محبوبہ کے قدم لگے ہیں میری حاجرہ کے قدم لگے ہیں تو جہاں ولیوں کے قدم لگ جائیں وہ بھی اللہ کی اچھا مجھے اپنی ایمان سے بتائیے صفہ مروہ سے آج برکت مل رہی ہے کیوں کیوں وہاں کون ہے وہاں تو کوئی بھی نہیں موجود بھئی شدیوں پہلے قدم لگے حضرت حاجرہ کے تو برکت آج مل رہی ہے یا نہیں 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 اس طرح نہیں برکت مل رہی ہے یا نہیں بھائی صفہ مروہ سے آج برکت مل رہی ہے یا نہیں کیوں پتھر سے برکت ملتی ہے اللہ برماتے ہیں ادھر دوڑو میرے اللہ کیوں برمائے عبادت میرے اللہ دوڑ عبادت اگر دوڑنے عبادت تو ہر بندہ اتریٹ بنے روزانہ تین گھنٹے دوڑ لگا ہے یہ عجیب معاملہ پہ دوڑنا عبادت ہے کہاں عبادت ہے میرے اللہ کیوں فرمائے میری مخلص بندی میری ولیہ کی ادا ہے دوڑو آج حضرت حاجرہ مامو جنگ ہیں بولیے برکت مل رہی ہے تو سنیو پھر اپنے ایمان سے بتاؤ جہاں حضرت حاجرہ کے قدم صدیوں پہلے لگے آج بھی وہاں سے برکت مل رہی ہے جنہوں نے صرف صفہ مروہ پہ دور لگائی قدم لگے چند لمحے آج بھی وہاں سے برکت مل رہی ہے تو اپنے ایمان سے بتاؤ مکہ اور مدینے کی گلیاں اس نیت سے گھومنا کہ اس گلی سے بھی میرے مصطفیٰ گزرے ہوں گے اس گلی سے بھی میرے مصطفیٰ گزرے ہوں گے تو مدینے اور مکہ کی گلیاں گھومنا عبادت ہے یا نہیں تشور میں تیرے رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں تشور میں تیرے رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں عبادت نام ہے تیری قلی میں آن جانے کا مل کے پڑھئے عبادت نام عبادت ہے تیری گلی میں آن 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 تو میری بات آپ نے سمجھی نہیں اگر سمجھ کے آپ چون بیٹھے ہیں تو مجھے شک پڑھ جائے گا آئے 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 دل سے بولو ایمان سے بولو زبان سے بولو تشور میں تیری رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں عبادت نام ہے تیری قلی میں آن جانے کا عبادت نام بولو عبادت نام ہے تیری قلی میں آن جانے کا عبادت نام ہے تیری قلی میں آن اللہ 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 اللہ